بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل تنگی اور خوف کا شدید غلبہ ہوا میں پریشان حال ہو کر بغیر سواری اور توشے کے مکہ مکرمہ چل دیا تین دن اسی طرح بغیر کھائے پیئے چلتا رہا چوتھے دن مجھے پیاس کی شدت سے اپنی حلاقت کا اندیشہ ہو گیا اور جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتا نہ تھا کہ اس کے سائے میں ہی بیٹھ جاتا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھ گیا اور مجھے نیند سیا گئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر فرمایا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ میں نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے مجھ سے مسافہ کیا اور فرمایا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور قبر اتھر کی زیارت بھی کرو گے میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے آپ کون ہیں فرمایا میں خضر ہوں میں نے ارض کیا کہ میرے لئے دعا فرمائے انہوں نے یہ الفاظ تین مرتبہ کہے اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے ان کی ضروریات سے باخبر ہے تو مجھ پر لطف اور مہربانی فرما اے لطیف اے حلیم اے خبیر پھر فرمایا کہ یہ ایک توفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے جب تجھے کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی آفت نازل ہو تو اس کو پڑھ لیا کر تو تنگی دور ہو جائے گی اور آفت سے خلاصی ہوگی یہ کہہ کر وہ غیاب ہو گئے مجھے ایک شخص نے یا شیخ یا شیخ کہہ کر آواز دی میں اس کی آواز سے نیند سے جاگا تو وہ شخص اٹنی پر سوار تھا مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایسی صورت میں ایسے حلیے کا کوئی نوجوان تو تم نے نہیں دیکھا میں نے کہا کہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہنے لگا ہمارا ایک نوجوان سات دن ہو گئے گھر سے چلا گیا ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ حج کو جا رہا ہے پھر اس سوار نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ لے جائے اس نے اپنی اوٹنی بٹھائی اور اس سے اتر کر توشے دان میں سے دو روٹیاں سفید جن کے درمیان میں پانی کا مشکیزہ اتارا اور مجھے دیا میں نے پانی پیا اور ایک روٹی کھائی وہی مجھے کافی ہو گیا پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے اوٹ پر سوار کر لیا ہم دو رات اور ایک دن چلے تو کافلہ ہمیں مل گیا وہاں اس نے کافلے والوں سے اس جوان کا حال دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ کافلے میں ہے وہ مجھے وہاں چھوڑ کر تلاش میں گیا تھوڑی دیر بعد جوان کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آیا جلے شانہو نے تیری تلاش مجھ پر آسان کر دی میں ان دونوں کو رخصت کر کے کافلے کے ساتھ چل دیا پھر مجھے وہ آدمی ملا اور مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا میں نے جو اس کو دیکھا تو اس میں پانچ اشرفیاں تھیں میں نے ان میں سے اونٹ کرایا کیا اور اسی سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حج کیا اس کے بعد مدینہ طیبہ میں حضور اغدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر کی زیارت کی اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی اور جب کبھی کوئی تنگی یا آفت بیش آتی ہے تو حضرت خضر کی بتائی ہوئی دعا پڑی میں ان کی فضیلت اور ان کے احسان کا مطرف ہوں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں ناظرین اکرام اللہ کے اسم اگرامی کی بڑی تاثیر ہے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کی اپنی ایک تاثیر ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بہت دھیان رکھتا ہے اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اپتتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان پر گزیدہ اور نیک بندوں میں شمار فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنے تمام دوستوں تک میں ہوں عادل آپ دیکھ رہے ہیں عادل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ